ویلکم ٹو ریش مکا کا کچن اور آج ہم بنانے والے ہیں بازرے کی روٹی اس کو بنانا کافی کٹین ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ تو دیکھیں مین کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہاتھ سے بو کے بناتے ہیں بیلن سے پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں پر ہاں جب ہم اسے ہاتھ سے بوتے ہیں تو یہ توٹ جاتی ہے اور صحیح سے نہیں بن پاتی ہے تو اس کو ہم بنانا سکتے ہیں کہ کیسے بنائیں گے تو دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم اس کا ایک آٹا لگا لیں گے اور یہ دیکھیں آٹا ہمارا اقدم تیار ہو گیا اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ دس منٹ کے لیے اس کے بعد پانچ دس منٹ بعد جب ہم آٹا کو کریں گے تو دیکھیں آٹا ہمارا بلکل سوفٹ ہے اور اس کی نا ہم لوئیاں بنا لیں گے اور اس کو پانی کے مدد سے اسے بو بو کو مطلب ہاں سے دبا دبا کر گھوما گھوما کر اسے ہم بنائیں گے تو دیکھیں ساری لوئیاں ہمیں برابر سے اس طریقے سے بنا لیے اور گیس پہ توا چڑھا دیا ہے اور اس کے بعد اس پہ دیکھیں پانی لگا لگا کے اسے گھوما گھوما کے بنانا ہے اور پھر جب یہ اچھے سے بن جائے تو آپ اس ایک دم لو فلیم میں بنائیے اور پکائیے تب تک جب تک ایک دم کرسپی نہ ہو جائے کیونکہ ہاں سے بوئیں گے تو ایک دم پتلی تو ہوگی نہیں ہلکی سی موٹی رہتی ہے اور اسے آپ بیگن کے بھٹے کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دیکھیں توا ہمارا گرم ہو چکے زیادہ گرم نہیں ہے اب روٹی کو اس میں ڈال دیں گے اور دوسری روٹی کو بھی ہم بلکل اسی طریقے سے سیم پروسس سے گھوما گھوما کر بنا لیں گے ورنہ یہ روٹی کو ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹھیک سے نہیں بن پاتی ہے تو آپ بلکل ایسے کریے اور جس سے آپ کی روٹی بھی ایک دم اچھے سے بنیں گی اب دیکھیں اب ہم اسے اچھے سے پلٹ لیں گے جب تک ہم نے پانی لگایا تھا اور لو فلیم پکا رہے تھے جس کے قرآن جب تک اس میں ہلکا سا آپ سے نہ جائے تب تک پلٹنے کی کوشش نہ کریں اور اب دیکھیں چاروں طرف سے دو تین بار الٹ پلٹ کے پکانا ہے اور لو فلیم میں بلکل ریڈ ریڈ کر لینا ہے پکا کر اس کا پنک کلٹ جب تک نہ جائے اس کے بعد آپ اسے گھی میں چپڑ کے بیگن کے بھڑتے کے ساتھ چٹنی اور اچار ایسے سب کے ساتھ بنا کر کھائیے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور ہاں یہ اگر روٹی آپ ہفتے میں دو سے ہفتے میں دو سے تین دن کھاتے ہیں تو آپ کو کیسا پتہ ہے آپ کی ساری ویکنس گائب ہو جائے گی یہ روٹی مطلب ہمارے لئے اتنی ہلڈی ہوتی ہے تو آپ ٹرائی کریے ایک بار اور دیکھیں اسی طریقے سے لو فلیم میں بنا لینا اور اس کے بعد اس میں لگا دینی ہے گی اور دوسری والی روٹی بھی بلکل سین پروسس سے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ اسے بیگن کے بھڑتے کے ساتھ کھائیے اور اگر ویڈیو پس منا رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اور یہ والی روٹی کو بھی بلکل ویسے ہی پکانا ہے دیکھیں جب تک یہ اس سائیڈ سے ریڈ نہیں ہوئی تب تک ایک نئی پلٹا تھا اسے ہم نے اور اس کے بعد جب یہ ریڈ ہو گئی تو اب اسے پلٹ کے پھر سے لو فلیم میں اسے بھی ہمیں پکا لینا ہے جسے کی ایک دم کرنچ بھی رہے گا اور ٹیسٹری بھی لگتی ہے کئی ساری چیزوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں کافی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ اسے صحیح سے بنائیں گے تو یہ سچ میں کھانے میں اچھی لگتی ہے اتنی بری نہیں لگتی ہے یہ اور اسے چاروں سائٹ سے پکا لینا ہے بلکل اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک تو ضروری کر دیں اور اس کے بعد دیکھئے یہ والی روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو اچھے سے آپ اس میں گھی لگا کر سرف کر دیجئے اور یہ دیکھئے روٹی ہماری بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے کسی بھی جیس کو ساتھ کھائیے اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریے گا ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں ہماری نیکس جنگل موسیقی